موسیقی 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 پروردگار عالم کے دین کو خدا کے پیغام کو ساری انسانیت کے لیے پہنچا دیا اور نہ فقط اس زمانے کے لوگ بلکہ پروردگار عالم کے اس پیغام کو اس انداز سے پہنچانا آخری نبی کے لیے ضروری تھا کہ پیغام اس انداز سے پوری کائنات تک پہنچ جائے کہ تا قیام قیامت اسی پیغام کے سلسلے تک انسان قیامت تک ہدایت حاصل کرتا رہے تو یہ پیغام حدایت پہنچانے کے لیے دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں کسی بھی پیغام کو جب انسان منتقل کرتا ہے بہت مختلف انداز انسان اپناتا ہے لیکن ہم ان اندازوں کی یقینا بات نہیں کریں گے جو انداز اللہ کے رسول نے اپنایا وہ یقینا ایسا تھا کہ جس انداز میں ایسی خاصیت پائی جاتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو آج چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی اور تا قیام قیامت چاہے ہزار ہا برس گزر جائیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چیلنج کر سکے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر کمی کی اللہ کے رسول نے جو بے عینی یہ خدا کا حکمدہ پہنچا دیا اور نہ فقط پہنچایا اچھے طریقے سے پہنچایا بعض اخط انسان شکوا کرتا کہ پیغام تو پہنچ گئے انداز صحیح نہیں تھا لیکن یہاں پروردگار اس کلام میں اس بات کی طرف گواہی دیتا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَقِيم آپ جس عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں ایسا کائنات میں کوئی نمونہ ہوئی نہیں سکتا ساری کائنات کے لیے آپ کو نمونہ عمل بنایا اور اسی لیے سورہ احضاب میں پروردگار علم آباز دیتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ لوگوں تمہارے لیے اس رسول کی صیرت میں اس رسول کے گردار میں اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل لیکن لکن کو پروردگار علم نے یعنی جن سے خطاب کیا جا رہا تھا ان کو مختص کر دی اس کے دائرے کو محدود کر دی کیسے پروردگار اس آیت کو یہی پر مکمل نہیں کرتا بات آگے بڑھتی ہے لِمَنْ قَانَا يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی امید رکھا ہے وَلْيَوْمَ الْآخِرِ اور آخرت کی امید رکھا ہے یعنی اللہ کے رسول کی صیرت پر جو عمل کرے فائدے میں اس کا فائدہ دنیا میں بھی رہے گا اس کا فائدہ آخرت تک جائے گا لیکن خاص طور پر اس شخص کے لیے زیادہ مفید ہے کہ جو اللہ اور روزر قیامت پر امید رکھنے والا اس پر ایمان رکھنے والا تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور رسول کی صیرت کو اپنائے گا تو یقیناً اس کا فائدہ پروردگار عالم یہ بتلاتا کہ وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی ایسے انسان کے لیے پروردگار نے عجر رکھا اس لئے کہ جو خدا کا منکر ہو وہ دنیا میں صیرت رسول سے فائدہ اٹھا کر دنیا کا فائدہ تو اٹھا سکتا آخرت گاجر نہیں حاصل کر سکتا جو آخرت کی امید نہ رکھتا ہو ایمان نہ رکھتا ہو وہ رسول کی صیرت سے استفادہ کرتے ہیں کہ دنیا میں تو کچھ فائدہ لے سکتا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں لے سکتا اور دوسری بات صرف اللہ اور آخرت یہ صرف اللہ اور آخرت کیوں کہا یقینہ نہیں اس کے اندر باتیں لیکن یہ اللہ اور آخرت یہ پورا عقیدہ کی بنیاد ہے کہ جس میں اللہ کو مان لیا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی مانے گا جو نبی کو تسخیم کرے گا وہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرے گا اور جس نے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخری نبی جا رہے تھے تو کس کو اپنے بات چھوڑ کر گئے تھے تو یہ عقیدہ کا سلسلہ اور خیامت پر امید رکھتا ہوں دوسری بات آیت یہاں بھی مکمل نہیں ہوتی بات آگے بڑھتی ہے آخری جنبہ اور وہ افراد کے جو اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ کسرت سے پروردگار کی یاد اپنے دل سے بھولاتے نہیں ہیں کسرت سے ان کے دلوں میں یاد تازہ رہتی ہیں تو وہ جو جن کے دلوں میں پروردگار کی یاد تازہ رہتی ہے ان کے لئے پروردگار ایسے راستے ہو رسول کی سیرت میں واضح کر کے دنیا کی طرف پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو اگر خدا کی یاد رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سیرت رسول پر جب تک عمل نہیں ہوگا تمہیں خدا کی یاد بھی مکمل نہیں ہوگا سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ بس یہ رسول کی سیرت اور صرف رسول نہیں آل رسول شامل اس لئے کہ رسول نے جب اس دنیا سے سفر کیا تھا پروردگار نے ایک اور مقام پر جہاں اہل کتاب کا تذکرہ آیا وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِی پروردگار کہتا ہے وہ جو افراد ہیں اہل کتاب انہوں نے کیا کیا اہل کتاب کا اکثر تذکرہ اس طرح سے ملتا کہ اہل کتاب نے جو ان کی کتابوں میں پروردگار نے آخری نبی کے تذکرے فرمائی تھی جو آخری نبی سے متعلق باتیں تھی کہ آخری نبی آئے گا اس کی صفات یہ ہوں گی اس کا نام یہ ہوگا اس سے متعلق بات یہ ہوں ان لوگوں نے وہ باتیں جب وہ آخری نبی دیگ لیا آپ چھٹنا ہوں گا اس لئے کہ اب اگر تصمیم کیا جاتا اب اگر آخری نبی کو مان لیا جاتا تو ان کی وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں کہ جن دکانوں کو چلا چلا کر آج ان کا کاروبار زندگی چل رہا ہے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ ایک تھا یعنی دنیا کو اپنے زندگی کو اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے عقیدے کو چھوڑ دیا یعنی دنیا کے لی آخرت چھوڑ دی پروردگار علم نے اس کا آخر میں جبلہ پروردگار علم کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی کریں ایک نور آیا ایک کتاب مبین آیا پروردگار دو چیزوں کا دسکرہ کرتا ہے ایک چیز نہیں بھیجی کہ نور بھی بھیجا ہے کتاب مبین نہیں بھیجی کتاب مبین کو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کا نسخہ جو کتاب پروردگار ہے اس کا ایک نسخہ جو ساری کائنات میں آج پھیلا ہوا سارے مسلمانوں کے گھروں میں ایک نسخہ اس سے زیادہ موجود ہے کتاب مبین کو سمجھ میں آ گئی نور کیا تھا اس نور کو جو علماء نے تفسیر کی اور اس نور کو جو سمجھایا اور وجاہت فرمائی کہ یہ نور کیا ہے پروردگار علم نے نور کس کو بھیجا کہ اس نور سے مراد وہ ذات مراد ہے جسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ نور اللہ کے رسول کو قرار دیا اب یہ نور اور کتاب مبین تو کیا ان دونوں کے درمیان رب کچھ نہ کچھ تو ہے بس آسان سے ایک جملہ ذہن میں آتا ہے آسان سے ایک روایت ذہن میں آتی ہے جو اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں ارساد فرمائی تھی جس طرح سے پروردگار نے ہدایت کے دو وسیلیں قرار دیئے ایک خود اللہ کے رسول کو دوسرا اس کتاب کو کہ جو ان اہرے کتاب نے ان کو چھپانے کی کوشش کی تسلیم نہیں کیا پروردگار نے وضاحت کے ساتھ دونوں ہدایت کے پیمانے بیان کر دی اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے اللہ کے رسول نے کہا اینی تارکن فی کمت سفلیں میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں کونسی کتاب اللہ و عطرتی ایک میرے اللہ کی کتاب ہے ایک میری عطرت ما ان تمسکتوں بھیما لن تدلو بعدی جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہیں یعنی پروردگار جو اپنے حبید کو حبید کے آخری وقت میں ان کی زبان سے جو کلمات ادا کروا رہا ہے ہدایت کے وہ جو دو ذرائع کہ جو بروردگار نے رسول اور قرآن یعنی رسول اور کتاب کی صورت میں دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ان کے لئے ہدایت کے وسیلے آتے رہے یعنی آدم علیہ السلام تو کیا کسی شریعت کو لے کر آئے تھے یا نہیں بغیر قانون کے دنیا چل رہی تھی بغیر مذہب کے دنیا چل رہی تھی یقیناً ان کے ساتھ ایک پیران تھا کتابیں بھی بروردگار آدم میں بھیجی آخری نبی کے بارے میں بروردگار کہتا ہے دو چیزیں ہم نے ہدایت کے لئے بھیجی وہ دو چیزیں ایک تو وہ دور تھا جسے اللہ کے رسول کو کہا گیا ایک وہ کتاب تھی جسے اللہ کے رسول نے اس پوری کائنات کے سامنے پیش دیا پس اللہ کے رسول جا رہے تھے کتاب تو وہی ذکر کی اس نور کو کہ جو اللہ کے رسول کی صورت میں پروردگار نے قرآن میں تذکرہ کیا تھا وہ سنور کا ایک سنسلہ اللہ کے رسول نے قائد کر دیا کہ وہ نور ابھی ختم نہیں ہوا اس لئے کہ ہدایت کی احتیاج آج تک باقی بس وہ نور جو اللہ کے رسول کی صورت میں آیا تھا وہ اللہ کے رسول کی اطرت کی صورت میں تاقیام پیامت باقی رہے گا جب تک ہدایت کی احتیاج ہے اس وقت تک نوروں کے تعلق بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں بس یہ سنسلہ ہدایت تھا کہ جس انداز سے رسول کی زندگی جس انداز سے رسول کا کمال جس انداز سے رسول کی زندگی اور سیرت اور اصوہ عمل کے لیے نمونہ ہے اسی انداز سے اہل بیت اطرت کی زندگی نہیں کیونکہ دو معصومین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے اللہ کے رسول کی زندگی اسی انداز سے اہل بیت اطرت کی زندگی اصوہ قرار دے گئے جہاں سے گفتوں کا آغاز ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَدِي بربر دیگار عالم کہتا ہے کہ آپ کی آپ کے عالی اخلاق یعنی اتنے ہیں کہ آپ اخلاق کے عالی ترین مرتبے پر بائیں اس سے بڑا کچھ ہوئی نہیں سکتا اس عالی اخلاق کو اگر سمجھنا چاہیں تو بہت ہی مختصر علواظ میں اس عالی اخلاق کو رسول کی زندگی میں جب ملا کر دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہو کہ رسول کی زندگی میں یہ عالی ترین اخلاق اس بات کی طرف یعنی نشاندہی کرتا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی رہی جس طرح سے اللہ کے رسول کو چھکلایا جاتا رہا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کی شان میں جسارتیں کی جاتی رہی یہ جسارتیں تو وہ انسان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے جب تین پہنچانا شروع کیا اس وقت سے یہ موجود ہے ان جسارتوں کو کیسے ہنڈل کیا جاتا ہے یہ ہے کمان اسی وقت انسان کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ جب سامنے سے اپوزیشن اتنی تگڑی ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا عالی اخلاق ہے جو اسے ہنڈل کرنے کی صلاحیت یہی اللہ کے رسول کی سیرت میں نالا رہا ہے ایک یہ چیز دوسرا اسی انداز سے جیسی زندگی کے اندر مشکلات کے بعد انسان کا اس مشکلات پر صبر کرنا اپنے قوض کے خاطر بڑھ کے ہی کنا جانا اور اپنے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا اور اس انداز سے پہنچانا کہ رسول کی زندگی میں اور رسول کی زندگی کے بعد آج تک قیامت تک کوئی انسان رسول کے بارے میں اونلی اٹھا کر یہ نہ کہہ سکے کہ اس مقام پر رسول نے کہنے میں خطا کرنی اس مقام پر اللہ کے رسول نے کردار میں کمی دکھا لی یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نظر نہیں آیا یعنی یہ خود اس بات کے طرح بشارہ تھا کہ وہ جو رسول ہم نے بنا کر رہے جائے وہ خلوق عظیم کا نمونہ جو ہم نے بنا کر رہے جائے وہ خلوق عظیم کا نمونہ اتنا عالی ہے کہ جس سے تم اندازہ لگا دو کہ اس کے اندر جو پروردگار نے اس کی نفسیات اور اس کا علم قرار دیا ہے وہ کتنا عالی ہوگا کہ وہ اس علم کے مرتبے پر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے جانتا ہے اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہمارے مقصد کو جو قیامت تک چلنا ہے اسے کس طرح سے دنیا میں پہنچانا اسی کے ساتھ وہی اتھکہ رسول جب اس زندگی اس بلند ترین اخلاق کے ساتھ اپنے مقصد کے کمال تک پہنچتا اور پوری دنیا میں اس دین کو پہنچا دیتا تو پھر پرورد یار عالم نے جو پہلے آیت آت کی خدمت پیش کر دی کہ رسول کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر ساری دائینات کے لئے پیش کر دی کہ اس زندگی کا کوئی ایک لحظہ اور لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے یعنی آج بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں میں اعتراض نہیں پیش کر رہا صرف جوابات دس کرنا کہ آج بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں کہ رسول کی زندگی کا پہلا دن جب اس دنیا میں تشریف لائے کیا وہ حالیے برحقت تھے یا نہیں نظریے میں اختلاف ہمارا مسلم نظریے جب سے نبی دنیا میں آتا ہے وہ وقت تو کجا ہم تو اللہ کے رسول کے اس جملے پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں ہم تو نبی کو اس وقت نبی مانتے ہیں کہ آدم پانی اور منٹی کے درمیان تھا بلکہ اس وقت بھی نبی تھے اور اس سے قبل بھی نبی تھے کہ جب پرورد یار علم نے اس اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان جملوں کے اندر جو حدیث شریف قصہ کے اندر جملے فرمائے کہ انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارزا مدعیا نہ میں نے چاند بنایا نہ سورج بنایا نہ زمین بنایا نہ کوئی اور ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں تو صرف ان کے صدقے میں جو اس وقت چادر کے نیچے موڑی سلام پڑھ دیجئے محمد بس اس وقت ہم یہ نہیں کہتے صرف رسول کی ذات نہیں رسول کے ساتھ ان زوات مقدسہ کا بھی تذکرہ یعنی رسول اور اہلِ بیت جدہ جدہ نے کہتے ہیں رسول اور اہلِ بیت یعنی اہلِ بیت کا مقام وہی ہے کہ جیسے رسول کے قائم مقام اسی لیے ہم مولاِ کائنات کے اس لفظ کو جو اس شرف کو جو قرآنِ مجید نے مباہدہ کے میدان میں بیان کیا اس شرف کو دلیل بناتے ہیں کہ مولاِ کائنات کا شرف جو آیتِ مباہدہ کے اندر خود اللہ کے رسول نے اظہار کر کے بتا دیا وہ کونسا شرف تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں شرف کیا ہے یعنی نفس اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے برابر ہی کرنے والا خائم مقام بننے کی صلاحیت رکھتا جو انسان کی جان کی حیثیت رکھتا پس ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں جب صادقین جا رہے تھے جب سچائی اس قزق کا مقابلہ کرنے کے لئے جا رہی تھی تو سوائے ان افراد کے جو اہلیں کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا تو اسلام کا دفع کرنے پونتا تھا یہ وہ شرف تھا کہ جو پروردگار میں ابنا انا کے ذریعے سے بھی انفس انا کے ذریعے سے بھی نسانا کے ذریعے سے بھی ہر لہزے ہر رشتے میں اس بات کی وضاحت کر کے بتلا دیا کہ اگر رسول کے قریبی ہونے کا اگر سوال کمی تمہارے ذہن میں پہلا ہو کہ اگر تم یہ سوچو کہ مودت قربہ کا بروردگار حکم دیتا ہے یہ مودت قربہ کے اندر تو کوئی نام نہیں ہے کسے قربہ سمجھیں پس قربہ کا مطلب اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جو قریب افراد ہیں وہ کہلاتے ہیں قربہ پس کئی اور جانے کی ضرورت نہیں کسی روایت کے استناد کو کسی رجال کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور مقام سے لانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو باہلہ کہ میدان بھی دیکھنے یہ خود پر بردگار قربہ کی وضاحت پیش کرتا وہ نظر آتا کہ قربہ میں کون ہوتا انسان کے گھر کی عورت ہوتی ہے انسان کی اولاد ہوتی ہے انسان کا گیا تھا کون عورتوں کے مقام پر گیا تھا کون ایسا تھا جو نفس رسول بن کر گیا تھا بس گوئی تھا کہ جن کے حق کو عدا کرنے کا پروردگار نے حکم فرمایا سلام پر دیجئے محمد بس یہ مودت قربہ یہ وہ افراد جنہیں پروردگار نمونہ عمل جن کے اخلاق کو عظیم اخلاق تراب یہ وہ افراد تھے کہ جو اللہ کے رسول کہ جن کو پروردگار نے دنیا میں آنے کے بعد علم نہیں دیا ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد علم نہیں ہے ہم تو رسول کو اس وقت بھی صاحب شعور مانتے ہیں اور نہ فقط صاحب شعور مانتے ہیں بلکہ صاحب کمال بھی مانتے ہیں کہ جب اس ساری کائنات کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی رسول کی ذات تھی اب سوال یہی بیدا ہوتا کہ کہیں پروردگار اس انداز سے کہیں انداز کے رسول اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہے جن کی خاطر پروردگار تو بس یہاں سمجھ آنے کے ایک نقطہ ارز کریں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں سور حشر میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایک کتاب کا تذکرہ ایک اللہ کے رسول کا تذکرہ کتاب کے بارے میں پروردگار نے کیا پروردگار کتاب کے بارے میں پروردگار کہتا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل لرآیت خاشعن متصدعن بن خشیت اللہ اس کتاب کے بارے میں خدا نے مطالقا اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے کیا ہوتا اب پہاڑ اس کتاب کے بوچ کو برداش نہیں کر سکتا تھا اب ایک سوال ہے کہ آج کا کوئی انسان یہ سوال کرے کہ وہ کتاب کے جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اسے آج تو ہم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جا رہے ہیں ہم بڑھے ہوگئے ہماری عظمت و مقاق پڑھ گیا کتاب کا نسخہ تو آپ کے آپ میں بھی ہے ہر انسان کی گھر کے اندر کتاب بن نسخہ محدود ہے تو بچہ بھی سوال کر سکتا کتاب تو ہمارے پاس بھی کتاب ناظر ہوئی یا نہیں کتاب ناظر ہوئی وہ کتاب کی کتاب ہے یا نہیں کتاب تو ہے اب ان دونوں کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہے یعنی اسی انداز سے کہ جیسے کوئی انسان جب دو چیزوں میں خلط کر دیتا ہے دو چیزوں میں اشتباہ کر جاتا ہے دو چیزوں میں مکسپ کر دیتا ہے تو یہی نتیجہ سوال بھی آگیا حل کیسے کیا جائے کہ یہاں بروردگار اس کتاب کی بات کر رہا ہے یا کسی اور کتاب کی گہرائی کی بات کر رہا ہے جسے بروردگار علم نے اس انداز سے بیان کیا کہ خدا کا کلام غلط تو نہیں تو کتاب اگر پہاڑ پہ آج رکھ دی جائے تو کہ پہاڑ چکنا چھوڑ جائے گا تو خدا کہتا ہم نازل کرتے تو ایسا ہو جاتا ہم دنیا ان دو چیزوں وثالوں کے اندر یقیلا کوئی گہرائی گیا یعنی بروردگار جو بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہے ہم نسخے کتاب کو نازل کر رہے ہیں ہم نسخے کتاب کے بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس نور کتاب جو لوح محفوظ کے اندر ہے جسے ان میں کتاب برداشت کر سکتا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی اور انسان برداشت کر لیتا تجلی آپ میں واقعات کو سنیں انبیاء کے زمانے کے کئی واقعات ہیں تجلی بروردگار اس نور کو برداشت کر نور کو برداشت کر نور برداشت برداشت حضرت موسی علیہ سلام کے پیروکار نے خواہش کی ہمیں نور بروردگار دکھائے کر ہمیں خدا دکھاؤ خدا دیکھ جب خدا دیکھنے کی باری آئے تو کیا ہو خدا دیکھ نے کے لیے حضرت موسی نے چند افراد کا انتخاب کیا لے کر کہے تجلی نور ظاہر ہو اس تجلی نور کا ظاہر ہونا تھا کسی سے برداش نہیں ہو سکتا نفقت برداش نہیں ہوا کچھ بے ہو سوپ ہے کچھ مر گئے اب جب یہ نور کی تجلی ایک لہزے کے لئے کوئی انسان برداش نہ کر سکتا اس نور قرآن کا بوج کیسے کوئی انسان اٹھا سکتا تو یہ دنیا میں ایک مثال پروردگار نے دکھائی اور اسی نور کی پروردگار بات کر رہا کہ یہ نور جو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل برمایا تھا اس نور کو اور اس علم کو کوئی برداش نہیں کر سکتا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا تو اب سمجھ میں کیا آئی بات یعنی پہاڑ کی طاقت کچھ اور ہے اور جدنی بھی ہے چاہے اسے دنیا کے اندر سخت ترین اور مضبوط ترین چیز کی مثال کا ہے کائنات کے اندر کسی بھی زمان کا معاورہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ پہاڑ ہوت معاورے کے اندر استعمال لنے لفظ ہے کہ جو سختی اور شدت اور مضبوطی کے اندر اپنی انتہاب ہے پہاڑ یعنی ایسی چیز جو انتہائی سخت ہو تو جو دنیا کی سخت ترین اور بڑی ترین اور مضبوط ترین چیز ہے پروردگار اس کی مثال دے کہہ انسانوں کا خلب کیا وہ خلب ایسا ہوگا کہ جو اس تجلی نور کو پہاڑ سے جو پہاڑ برداش نہ کر سکتا ہو جسے نور پروردگار کو ایسا متحمل کرنے وعدہ قلب جسے پروردگار نے خود نور بنا کر بھیجا ہے اس قلب کی ضرورت تھی جس پر یہ قرآن اتارا جاتا تو اسی لیے جس نور کو پروردگار اتارنا چاہتا تھا اس نور کو حمل کرنے کے لئے ایک ایسے نور کی ضرورت تھی جو دنیا میں موجود ہوتا اور اس نور کو حمل کر لیتا اس نور کو اٹھا لیتا پس نور رسالت نے نور قرآن کو حمل کر لیا تو اس نہیں سمجھ سکتا کہ آج رسول پہ بھی بات کی جاتے کہ وہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے وہ تو ہماری طرح بشر ہے بس اس بشر کو اور اس نور کو سمجھنے کے لئے اسی انداز سے جیسے قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ آج نسخہ قرآن اور ہے نور تھا جب کچھ نہیں تھا نور رسالت خلق ہو چکا تھا اور جب دنیا میں بیجا گیا تو انسانیت اور بشریت کے تقاضے کے مطابق بنا کر بیجا گیا تاکہ انسان کی ہدایت کا سمجھ بن سکے اس لیے کہ نور انسان نہیں متحمل ہو سکتا تھا پس فرق کیا نظر آیا پس یہ جو محمد وآل محمد کے انوار جب وہ اس وقت خلق ہوئے تھے تو وہ نور تھے اس نور کو پروردگار میں جب دنیا میں ہدایت کی خاطر بھیجا تو پروردگار قرآن میں بھی ذکر کرتا نظر آتا ہے کہ ہم نے انہیں بشر بنا کر جا یعنی کار رسالت بھی انجام پاتا رہے اس نور کی لاج بھی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ تو نسخ کتاب ہے اس کے اندر کون سا اس میں کوئی روشنی نہیں اس میں کوئی نور نہیں پس بشری اعتبار سے جب رسول اور اہل وید کو اس نور یاں میں بھیجا گیا تو چہرہ بشارت ہے چہرہ بندگی ہے پس وہ تمام ان صفات کا مجبوع بنا کر بھیج دیئے گئے جو انسان کی ہدایت کے لئے بہت ضروری تھا پس اسی لئے جب اہل وید کو اس خاری کائنات کے لئے ہدایت کے لئے بھیجا گیا واللہ کے رسول جاتے وقت دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمائے کہ میں دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں ایک کتاب پروردگار ایک ہدایت کرنے والے وہ بشار کے جو نورانی بشار بس یہ جو میری افرط ہے یہ دونوں کبھی آپس میں جدہ نہیں ہوں گے نہیں افترقہ یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے متمسک رہو کہ اس وقت تک کامیابی اور ہدایت پر رہو اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو انسان کے لیے گمراہی ضروری ہو جائی بس کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کتاب کو لے دیا اہل بیعت کا دامن چھوڑ دیا کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہری بشر رسول کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہم جیسے افراد کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اہل بیعت کی عظمت کو نہ پہچانا اور اہل بیعت کو بھی اپنے ہی جیسا پیاس کرنا شروع کر دی پس انہوں نے نتیہ کیا ہوا بلکل ویسا ہی کہ جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ کوئی بھی فہیکل ہوتا ہے کوئی بھی چلنے سواری ہوتی ہے مشینری ہوتی ہے اس کے دو چیزوں بھی ضرور ہوتی ایک ہوتا ہے فیول ایک ہوتا ہے آئل آئل اپنے مقام پہ ضروری ہے جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی چل بس جو قرآن کو لے کر ڈنڈورہ پیٹتے ہیں وہ بھی گمرہ ہو جائیں گے جو ایک دوسری یعنی صرف اہل بیت کو لے کر جاتے ہیں وہ اس لئے بچ سکتے ہیں کہ اہل بیت یقیناً کبھی قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ کتاب والوں نے ظلم اور بھی کیا جو اہل بیت سے متمثق ہوگا اگر واقعی متمثق ہے ہم تمثق کی بات کر رہے ہیں اگر واقعی متمثق ہے تو وہ اہل بیت کا بیان کردہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اہل بیت کو اپنا لے قرآن کو نہ بنائیں ہاں دنیا میں یہ مثال ضرور نظر آتی ہے کہ قرآن کو لینے والے اور اہل ویت کو چھوڑ دینے والے بس اس قرآن اور اہل ویت کے سلسلے کو جو بروردگار نے ہدایت کا وسیلہ بنا کر ہدایت کے لیے انسان کو اس انداز سے ان دونوں سے متمثق رہنے جنہوں نے حاصل کیا جنہوں نے اس کو حمل کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کیا قرآن بہت ہی باعظمت کتاب ہے یقینا قرآن کا جو پروٹوکل تھا وہ دے دیا پس جس نے جو قرآن کا پروٹوکل تھا اس کو ادا کر دیا تو آدھی ذمہ داری تو پوری ہوئی آدھی ذمہ داری رہنے کون سی یعنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے ہدایت کے اندر دونوں ساتھ ساتھ ہیں اگر کوئی عظمت قرآن کا قائل رہا عظمت اہل بیت کا قائل نہیں رہا تو ایمان کیسے مکمل ہوگا یعنی وہ اللہ کا رسول جس اس کے بارے میں بروردگار کہتا ہے بس جو رسول دے لے لوں جس سے رسول رکھے رکھ جاؤ بس یہ ہر انسان کے لئے ضروری قرار دیا گیا جو رسول نے دیا لوں اگر رسول نے قرآن دیا تو قرآن کو لے لینا اور عقص کر لینا واجب اس پر ایمان لانا واجب اسی انداز سے اگر رسول نے کسی بات سے رکھا ہوتا تو رسول کی اس بات پر رکھنا واجب بس اسی انداز سے جب یہ فرما دیا کہ میرے بعد وہ آنا ہے میرے بعد ان کی منزلت اور مقام ہے جسے قربہ کہا جاتا ہے جو میرے بعد آنے والا ہے وہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے سلم کا سلم یا علی حرب یا علی تمہارا دوست میرا دوست ہے تمہارا دشمن میرا دشمن ہے پس جس نے کتاب کو لے لیا تو کتاب کے پروٹوکول کو فالو کر لیا اور اس رسول کے قول کو جو مولا کائنات اور اہل بیت کے بارے میں تھا اگر اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا تو اس نے آیت کو ایک انداز سے اپنی مرضی کا دین دین چھوڑ دیا یعنی ہوا یہ کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی تمہارا دوست میرا دوست تو اگر رسول کا دین دینا ہے تو اسے علی سے ویسی محبت ہونی چاہیے جیسے رسول سے محبت مبدت قربہ کا تخاذہ یہ کہ جیسے رسول سے مبدت ہونی چاہیے ویسے یہ قربہ سے محبت ہونی چاہیے جیسے رسول کی صیرت پر عمل کرنا ہے ویسے ہی ان صادقین اور قربہ کی صیرت پر عمل کرنا اگر کسی نے آدھی بات کو لے دیا تو یقینا ایسی گمراہی میں قدم رکھ دیا کہ جس میں انسان کی گمراہی تو حتمی ہے انسان کے لئے دردنات عذاب تو حتمی ہے اس لیے کہ آدھی چیز میں یقینا کبھی بھی انسان ہدایت کے راستے پر نہیں پہنس سکتا پس اپنی گفتگو کو آخری جملے کی طرف لارہ گفتگو مکمل کہ جب پرور دیار عالم نے ان دونوں کو ہدایت کے لئے نمونہ بنا کرنی جائے کہ قرآن ایمان بھی لانا ہے نہ فقط ایمان لانا ہے بلکہ عمل بلکہ عمل بھی کرنا اسی انداز سے اطرق کہ اطرق جن کی بیروی بھی کرنی ہے جن پر ایمان بھی لانا دونوں چیزیں ہر ایک کے لئے ضروری کرنی اور وہ رسول جس نے اپنی ساری زندگی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں خدا کے پیغام سے اللہ کے رسول کی زندگی لہزے کے لئے خالی کائنات آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا رسول کی زندگی ہمیشہ ہر لہزہ ایسی طرح سے فس وہی اللہ کا رسول جب زبان سے قرآن کی آیت کہہ سناتا ہے تو لوگ اسے فضول کرتے ہیں جب وہ اللہ کا رسول عمل کر کے بتلاتا ہے تو اسے سنت رسول بنا کر مان لیا جاتا جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کا حکم دیتا ہے جو آیت ایرائی کے علاوہ ہے تو اسے حدیث نبوی کا کہ جو عمل اللہ کے رسول انجام دے رہے تھے اور زندگی میں بتلا رہے تھے اخلاق کسی اس کا نام ہے اسی چیز کا کہ جو رسول کرتا رہا وہ اخلاق رسول بس اس رسول کی صیرت میں اگر کائنات نے اس لحظوں کو بھلا دیا کہ جہاں ان قربہ کے بارے میں اللہ اپنے ہی گھر جب اپنی ہی بیٹی جب بزم میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول بلند ہو کر استقبال کرتے نہ وہ ہی بیٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ جملے کہتے نظر آئے فاطمہ میرا ٹکڑا یعنی یہ کہنے والا رسول جس کی پہچان محمد رسول اللہ اس بات کو محمد کا تعارو بنا گر بیش کر محمد وہ ہے جو رسول ہے محمد کچھ نہیں سوائے رسالت کے وہ رسالت کی زبان یہ الفاظ ادا کرتی رہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا حسن اور حسین کے بارے میں یہ کہتی رہے کہ یہ حسن اور حسین جو ہیں جو جو کے جوانوں کے سردار ہیں مولا کائنات کو نفس رسالت کی منظر اتا کرتے رہے اور جب اسی کردار رسول کے ساتھ انہی الفاظ رسول کے ساتھ جس پر ساری آثار عالم اسلام مطفل اگر ان تمام چیزوں کو جیسے رسول نے کہا ہے ویسے ہی انسان تسلیم کر لے یقیناً فلا عمل یقیناً انسان کامیاب ہو جا اگر اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں انجام پا جائیں اور اگر تاریخ میں کچھ ایسے امور نظر آ جائیں کہ اگر کوئی رسول کی نص سریع کے مخالف عمل کرتا نظر آ اگر کوئی رسول کے عمل کے مخالف چلتا قابل ان کے مخالف الفاظ کہتا نظر آ تو یہ بھی انسان کے لئے تیہ کرنا آسان ہے کہ جس رسول کو پروردگار نے وما آتا کم الرسول کی سنت دے رکھی ہے جس رسول کو وما یکتقوان حوال انہوا 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 کی سنت دے رکھی ہے اس رسول سے اگر کوئی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تب بھی گمراہی ہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے تب بھی گمراہی ہے پس جیسا رسول جس کو حکم دیتا چلا جائے ویسا اگر وہ تسلیم کر لے وہ یقینا کامیاب یقینا اس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے رسول رسول کو اپنا لیا اور اگر اس عصوہ کی مخالفت کرنا شروع تو یقینا اس کے بعد سوائے گمراہی کچھ اور نہیں ہو سکتا اس نقطے پر اپنی گفتور کو مکمل کرتے ہو کہ دعا کرتے ہے پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا صدقہ ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی صیرت حشق نصیب فرماؤ پروردگار تجھے باستہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے امار مرمومین کے بنہان کبیر اور سخیرہ کی مغفرت فرماؤ دنیا اور آخرت کے خیر ہم سب کو نصیب فرماؤ دنیا اور آخرت کے افشار سے محفوظ فرماؤ پروردگار زمانے کے بزرور بتعجیل فرماؤ امسب کبیر آباد انسار مسجمان فرماؤ وتقبل منا انہ کانت السمیع العلي وطبع لینا انہ کانت التواب الرحیم برحمت